ایسا کاملہ سے نکل لے کا ہے آشانی کا پاسیوں پردتوں کو بغیرہ اپنے پاکرو بچکو کی کتابیں دیکھیں جو اُرون اپنے پاسیوں کی سلامتی ایسے دوستان آپ کو لکھی ہیں شاید اپنے بھی اس کی نصیبت دیکھیں ایسے کھلی دفعہ مہرد بارے سچی سکسر کی نصیبت لکھیں سچی سکسر کی نصیبت لکھیں سچی سکسر کی نصیبت لکھیں بلکہ چونے چبار تاکہ صاحب استعمال کا کہتا ہے لیکن میں حران ہوں یہ آج کے رسول جو اپنے آپ کو کہتا ہے کہ اگر اس پر کوئی آدمی چونے چبار کہلے تو یہ کبھی اس میں سے صحبہ پہلو کینجے نہیں کال سکتا کہ اس میں بیری عزت کا کہنوں بھی بہجود ہے موسیقی 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 ہو جاتے ہیں اور بڑھ بھی جاتے ہیں اب دیکھئے یہاں بظاہر کے لفظے بتایا جا رہا ہے کہ نبی کی عمل سے کسی عمدی کا عمل کبھی بھی نہیں بڑھ سکتا بلکہ ہمارا اس حضرت محمد عمد کا قیدہ ہے کہ اگر غیر شہابی اہد پہاڑ کے برابر سونہ خیرات کرے اور شہابی ایک خجور خیرات کردی اس کا ثواب اس کے برابر نہیں ہو سکتا تو اللہ کے نبی کی ایک تصویح کے برابر پوری عمد کا ثواب کبھی بھی نہیں ہو سکتا لیکن انہیں لکھا کہ بظاہر یہ ہوتا ہے کہ مسلم بیراج کی رات حضرت پہ نمازیں فرض ہوئی اور آپ نے کن 15-16 سال نمازیں پڑی لیکن آج کتنے مسلمان ہیں جنہیں 77 سال پہنچ نمازیں پڑی ہیں تو گرتی میں تو بظاہر یہ زیادہ ہی گری جائے گی حضرت پاک نے حجت الویدہ فرمایا ایک حاج فرمایا لیکن کتنے آج آدمی جنہیں 20 ویس حاج کیے ہوئے ہیں ہمارے عباد صاحب نے 50 حاج کیے بظاہر گرتی میں یہ حد واقعہ تر بہت زیادہ ہے پھر حضرت پاک پر قرآن آخر حجت الویدہ میں آ کر ختم ہوا اس کے بعد آپ نے کچھ قرآن ختم کیے لیکن آج کتنے لوگ ہیں جو روزانہ قرآن پاک ختم کرتے ہیں اور گرتی میں یہ بہت زیادہ ہے تو اس بات کے کہنے میں یہ بات تھی کہ نبی علوم میں ممتاز ہوتے ہیں اور گرتی عمال میں تو بعض لوگ آگے بڑھ بھی جاتے ہیں اس میں کوئی اطراز کی بات نہیں ہے حضور کا بناد میں کنیہ کے جنوب دن بن سے کی طرح ہے یہاں بھی یہ بات انہوں نے نرب کمری بار سے لکھی ہے لکھا ہے کہ یہ جو تم مزاق کرتے ہو کہ جب تم سے پوچھا جاتا ہے کہ تم کیوں کھڑے ہوتے ہو یہ بیلاد میں اور سمجھتے ہو کہ حضور آپ پیدا ہو رہے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ جب حدو اپنے کنیہ کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو ہمارے اپنے نبی کی تازیم کے لیے کیوں نہ کھڑے ہو اس سے بھر ہوا کہ ان جائے نیا عقیدیں گڑے ہیں کون عقیدوں کے اس بات کے لیے کبھی ان کو رامچدر کا نام لینا پڑتا ہے کبھی شیطان کا نام لینا پڑتا ہے کبھی گدو کا ذکر کرنا پڑتا ہے